اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں حماد سواہتی آج میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں منور ویلی جو بہت ہی پیاری ویلی ہے چلنجی جیپ میں بیٹھ کے ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور یہاں سے ہمارے بیاری کے تقریباً دو گھنٹے لگیں گے اور پراپر جو ہمارا پریوڑی میدان تک پہنچنے میں چار گھنٹے لگیں گے تو ہم بیاری پہنچائے ہیں لیکن ہمارے لیے ایک بیٹ نیوز یہ ہے کہ ہماری یہاں آکر ہماری جیپ خراب ہوگی ہے لیکن کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے عمر شاہ صاحب جیپ کو ٹھیک کر رہے ہیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو رہی ہے تو تب تک میں آپ کو بیاری کے کچھ ویوز دکھاتا ہوں الحمدللہ ہماری جیپ ٹھیک ہوگی اور ہم نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کر لیا ہے اب ہمیں بیاری بزار سے تقریباً ایک گھنٹہ لگے گا ریوڑی میدان پہنچنے میں جو بہت ہی خوبصورت ایک میڈوز بھی ہے اور گنا جنگل بھی ہے وہاں پر آپ کیمپنگ بھی کر سکتے ہیں جو ہمارا ٹریک ہے وہ کافی انکمفورٹیبل ہے اس لئے ہمارا کیمرہ بھی بار بار ہر رہا ہے اب ہم کچھ ہی دیر میں ریوڑی میدان میں پہنچ جائیں گے اور وہاں پر آپ کو وہاں کی نیچرل بیوٹی دکھائیں گے جہاں کر جب آپ کو پرندے چہکنے کی آوازیں آتی ہیں تو آپ کی ساری سفر کی تکاوٹ دور ہو جاتی ہے ریوڑی میدان سے ہم دوبارہ جیپ میں سوار ہو کر کنڈورا ہارس کی طرف نکر رہے ہیں اور کنڈورا ہارس کا یہاں سے تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر ہے بیسٹ منٹ کی جیپ ڈرائیو کے بعد آگے روٹ خراب ہونے کی وجہ سے ہم نے جیپ سے اتر کر پراپر ہائیکنگ سٹارٹ کر لی اور انشاءاللہ ہم بیسٹ منٹ کی ہائیکنگ کے بعد پراپر کنڈورا ہارس پہنچ جائیں گے کنڈورا ہارس منور ویلی کی وائد پرائیویٹ ریزیڈنسی ہے جس کی بوکنگ آپ فیری لینڈ ہوتل ملکنڈی سے کروا سکتے ہیں اور یہاں آپ ریائش پذیر ہو سکتے ہیں ہم کنڈورا ہارس پہنچ چکے ہیں اور اب ہم ڈاکٹر آلی سے پوچھتے ہیں یہاں کر کیسا لگا یہ زمین کے سطح پر ایک جنت ہے جو بورا نہیں ہوگا میں نے کم نہیں بولا ہوگا بڑا سکون ہے بڑا پیارا موسم ہے اور تکلی پپولیٹر جو ہے نا کنڈجسٹڈ فارس جسے کہتے ہیں کنڈجسٹڈ فارس ہے تو میں تو یہ بتاؤں گا لوگوں کو کہ یہاں پہ آئیں اور فل انجائے کریں یہاں کے خاموشی کو یہاں کے جو پور سکون ماحول ہیں اس کو انجائے کریں اور مزہ لے لیں باقی لوگوں کیا سجیسٹ کریں گے منور آنے جو اب منور آنا چاہ رہے ہیں تو بس منور بہت پیاری جگہ ہے اور یہ ہے کہ تھوڑا سا روڈ جو ہے وہ تھوڑا سا ہسکی ڈسکی ہے لیکن پھر بھی وہ ٹھیک ہو جائے گا یہاں آنا چاہئے بڑا پرسکون ماحول ہے اور بڑا مزہ آتا ہے کنڈورا ہارس پر کچھ وقت گزارنے کے بعد اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ ہائیکنگ سٹارٹ کی اور ہم پہنچ کے بگنڑا گاؤں میں بگنڑا گاؤں منور ویلی کا بہت ہی پیارا گاؤں ہیں بگنڑا پہنچ کر ہم تمام دوستوں کو بھوک کی شدت نے ستایا اور ہم نے ایک گھر سے کھانا منگوایا ہے جس میں جس سے آپ دیسی کھانا کہہ سکتے ہیں لسی ہے ساغ ہے اور اس کے بعد مکی کی روٹی اور جو کھانے میں مزہ آ رہا ہے اگر لسی کی بات کریں تو پراپرلی بہت مزے کی لسی اور میرا دوست ڈاکٹر وکاس مجھے کہہ رہا ہے کہ کم کھاؤ کیا کر رہے ہو پہلے کبھی نہیں کھائے اس طرح کا دیسی کھانا اچھا جی کھانا کھانے کے بعد اب ہم آپ کو بگنڑا گاؤں کے ویوز دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے کی طرف نکلتے ہیں یہاں میں دو چھوٹے چھوٹے بچے ملیں وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو ایک آگے جیل تک لے کے جا رہے ہیں جو یہاں کے لوکل گائٹ ہیں تو اب ہمیں جیل تک پہنچنے میں تقریباً ایک گھنٹے کی ہائیکنگ مزید کرنی ہوگی اب جی ہم پراپر جیل پر پہنچ آئے ہیں اور اس جیل کا نام ہے سانگو لیک اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ ڈاکٹر علی یہ ہمارا گائٹ تھا جو یہاں کا لوکل گائٹ ہے اور اس کے ساتھ ہمارا دوسرا گائٹ یہ بھی یہاں کا لوکل گائٹ ہے یہ لوگ ہمیں بگنڑا گاؤں سے یہاں سانگو لیک تک لے کے آئے ہیں تو کیسا لگا ہمارا آج کا ولوگ پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے